بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے معزز ناظرین و سامعین جس عوام کی اکثریت قرآن کریم صحیح تجوید اور تلفز کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں جانتی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے لئے اقائد و مسائل میں اصل قرآن و سنت سے جواب تلاش کرنا اور آیات و احادیث کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہوگا یہی وجہ ہے کہ کوئی عالم آیت کا کسی بھی طرح ترجمہ کر کے یا جھوٹھی ضعیف روایت پیش کر کے اپنا موقف بطور دین ثابت کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے میں انجینئر مرزا جہلیمی کے طریقہ واردات کی بات کر رہی ہوں جو پورا ہفتہ کسی ایک ٹاپک پر تمام ضعیف یا جھوٹھی روایات کو جمع کرنے کی مشکت اٹھاتا ہے پھر ہر ویکنڈ پر اپنی مخصوص بیٹھک میں ایک نعرہ لگاتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی فرقہ واریت اور مسلح کی تاثب کے دسے لوگوں کو یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے کیونکہ فرقہ واریت سے نکلے بغیر امت کا اتحاد، اصلاح اور اجماع ممکن ہی نہیں ہے لیکن ناظرین یہ روشن حقیقت ہے کہ جتنا نقصان مرزا جہلمی نے مسلمانوں کو پہنچایا اتنا کسی بھی فرقے نے نہیں پہنچایا کیونکہ یہ باقاعدہ عربی عبارت پڑھ کر کتاب کا نام بتا کر ریفرنس نمبر سنا کر جھوٹھی یا ضعیف روایت کی آڑ میں یا ترجمے کی ہیر پھیر سے بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کی حقیقت کو سوائے جید عالم کے کوئی آسانی سے پکڑ بھی نہیں سکتا جہاں میں عام عوام کو اس کی ویڈیو سے دور رہنے کا مشورہ دوں گی وہیں ممتاز عالم مشہور محقق فضیلت الشیخ حافظ ابو یحیہ نور پوری حافظہ اللہ کی تحقیقات پڑھنے سننے اور دیکھنے کو کہوں گی محترم فاضل نے انجینئر مرزا جہرمی کی تلبیسات کا جو پوسٹ مارٹم کیا اور نقلی حوالجات کا جواب اصلی قرآن و سنت کے دلائل سے دیا امت مسلمہ ان کا یہ احسان اتارے بھی نہیں اتار سکتی اس کا عجر اللہ انہیں اپنے خزانوں سے عطا کرے فاضل استاد حافظ ابو یحیہ حافظہ اللہ نے مرزا جہرمی کے پچاس منحری فانہ راف زیانہ اور گمراہ کو نظریات جمع کر کے پیش کیے ہیں اور چیلنج کیا ہے کہ یہ تمام نظریات انجینئر مرزا کی تقریر اور تحریر میں موجود ہیں اگر ایک لفظ بھی غلط ہو تو ہم ایک لاکھ جرمانے کے لئے تیار ہیں ناظرین ایک ارام عوام میں سے جن کو مرزا جہرمی کو سچا ماننے اور ان کی ویڈیوز دیکھنے کا بخار چڑھا ہے مرزا کے گمراہ کن عقیدے کی حقیقت ضرور چانے ایسا عقیدہ ہے کہ قرآنی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو نعوذ باللہ غلط قرار دے دیا صرف مرزا کے الفاظ سنتے جائیے اور فیصلہ کرتے جائیے مرزا کہتا ہے کہ سقیفہ بنی سائدہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب بہت بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے امت کی بربادی اور خون ریزی ہوئی اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ آج زندہ ہوں تو خود اس انتخاب پر خون کے آنسوں روئیں یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول مانتا ہی نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اور اسلام کی اصل سیاسی روح مرزا کے مطابق صرف علی رضی اللہ عنہ کی ہے سب صحابہ اکرام سے اللہ راضی نہیں ہوا یعنی قرآن کے الفاظ رضی اللہ عنہ کو مانتا ہی نہیں ہے اللہ کی رضا مندی کا سرٹیفیکیٹ صرف بیعت رضوان والے چودہ سو صحابہ کے لئے ہے یعنی سب کے لئے نہیں ہے صرف ان کے لئے ہے سب صحابہ سے اللہ کو راضی سمجھنا مرزا کے مطابق قرآن کی معنوی تحریف ہے سب صحابہ جنت ہی نہیں سورہ حدید آیت نمبر دس میں جو وَقُلْ لَوْا عَضَ اللَّهُ الْحُسْنَا ہے کہ اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے مرزا کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آمال کی سزا بھگت کر آخر کار صحابہ جنت میں چلے جائیں گے سنتے جائیے مرزا کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے صحابہ اکرام نے موت کے در سے کلمہ پڑھا تھا اور صحابہ اکرام کے باہمی مشاجرات جو تھے روافض سے بھی بڑے مجرم ہیں یعنی صحابہ اکرام کے مشاجرات کو نعوذب اللہ روافض کے ساتھ تشبیح دے دی جس صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو برا بھلا کہا ہے اس کا جرم آج کے روافض سے بھی بڑا ہے مرزا کے مطابق آج موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنے والے زبانی قرآن پڑھنے والے صحابہ سے زیادہ ثواب لیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِعُونَ مرزا کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ حوزہ کوثر سے روکے جانے والے وہی ہوں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِعُونَ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابی تھے یہ تو مرزا کا عقیدہ ہے سنتے جائیے وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام سے نراز تھے اور نرازی کی حالت میں ہی فوت ہوئے مرزا کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے والے صحابہ کے بارے میں دل صاف نہیں ہے ان کے بارے میں دل میں رنچ ہے مرزا کا دل ہو تو اس میں کوئی پاکیزگی ہو ایسے دل کو دل نہیں کہا جاتا کہ جو رب اور اس کے رسول کے فیصلوں کو ہی صحیح نہ مانتا ہو سنتے جائیے مرزا کے عقائد اصل میں ہیں کیا اور یہ اس کی تقاریر و تحاریر سے لئے گئے ہیں جنگ جمل و سفین میں صحابہ اکرام کے باہمی اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مرزا کہتا ہے کہ جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ جو واقعی امام بھی تھے اور خلیفہ راشد بھی تھے ان کی بیعت نہیں کی یعنی جن صحابہ نے وہ واقعی جہارت کی موت مرے یہ مرزا کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے معاہد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کھڑی کی کتنا آپ نے تذکیہ کیا لیکن تیس سال بعد جب اس دعوت میں درانے پڑیں وہ کس بنیاد پر پڑیں مال کے فتنے کی وجہ سے یعنی مرزا کے مطابق صحابہ اکرام کا باہمی اختلاف مال کی بنا پر تھا اجتہادی نہیں تھا کتنا گمراہ کن نقیدہ ہے اور سنیے کہ صحیح مسلم میں بارہ منافقین کا ذکر ہے جن میں سے آٹھ منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دبیلہ پھوڑے سے مریں گے آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ آٹھوں یا ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں اہل سنت صحابہ کہتے ہیں یعنی صحابہ پر وہ حدیث فٹ کر دی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے بڑے معاون حارون علیہ السلام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیول کے معاون نہ سجیدنا عبو بکر رضی اللہ عنہ تھے نہ سجیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلکہ صرف سجیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے سنتے جائیے کہ جو صحیح قرآن و سنت سے ثابت عقائد ہیں ان کا ہی مخالف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حق بلایت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا اور پھر یہ صحابہ نے حق کھایا نعوذ باللہ سجیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلاف بغاوت کرنے والے کا موقف بلکل درست تھا سجیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے صحابہ اکرام نے ان کا گھراؤ کیا اور شہید کیا یعنی کہ جو شہادت ہوئی وہ ان کی اپنی غلطیاں کی وجہ سے ہوئی کیسا عقیدہ ہے پھر کہتا ہے کہ سجیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نظام خلافت کو چلانے میں بہت سی غلطیاں کی جن کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے سجیدنا طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے سجیدنا عائشہ کو رضی اللہ عنہ مس یوز کیا گیا خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابیت سے نکال دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرِحْ رَاجِعُونَ گویا سرٹیفیکیٹ اس کے ہاتھ میں ہے صحابہ پر لانت کرنا محابیہ کا جاری کردہ طریقہ ہے میں اسے بیدت کہنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتا پھر کہتا ہے کہ تمام فقہہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اپنی واضح غلطی کی تا غلط تعویل کی وہ محابیہ رضی اللہ عنہ ہیں یعنی محابیہ رضی اللہ عنہ کا تو یہ پکا دشمن ہے محابیہ رضی اللہ عنہ اہلِ بیعت پر لانت کرتے اور کرواتے تھے یہ بھی اس کی اپنی ہی ایجاد ہے سجدنا محابیہ رضی اللہ عنہ سجدنا مغیرہ بن شعبہ سجدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے امت کو یعنی امت کو بہت بڑا دھوکہ دیا یہ دیکھئے اس کا عقیدہ پھر کہتا ہے کہ سجدنا علی و محابیہ رضی اللہ عنہ دونوں کو حق پر سجدنا علی رضی اللہ عنہ کو حق کے زیادہ قریب قرار دینے پر اہلِ سنت جھوٹے ہیں یعنی سجدنا علی اور محابیہ رضی اللہ عنہ دونوں کو حق پر کہنا یہ غلطی ہے یہ غلط عقیدہ ہے اس کے مطابق محابیہ رضی اللہ عنہ اس اختلاف میں سراسل باطل پر تھے سنتے جائیے اور حیرت میں ڈوبتے جائیے میں نام لے کر کسی کو سجدنا حسن کا قاتل نہیں کہتا البتہ یہ بتا دیتا ہوں کہ سجدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بینی فشری کون ہے یعنی اس کی مطابق سجدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سب سے زیادہ فائدہ سجدنا محابیہ رضی اللہ عنہ کو ہونے والا تھا یعنی شہادت حسن میں محابیہ رضی اللہ عنہ کے ملوث ہونا بھی ممکن ہے انہا لیلہ محابیہ رضی اللہ عنہ نے سجدنا حسن رضی اللہ عنہ سے تیہ کردہ شرائط اور عہد کو توڑ دیا جیسے یہ موجود تھا کتابت وحش کوئی فضیلت نہیں ہے یعنی جو عام طور پر محابیہ رضی اللہ عنہ کی شان احادیث کی روشنی میں بتائی جاتی ہے کہ وہ قاتب وحش تھے تو مرزا کے مطابق کتابت وحش کوئی فضیلت نہیں محابیہ رضی اللہ عنہ نے کون سی وحاج لکھی فتح مکہ کے وقت تو 99% قرآن نازل ہو چکا تھا میں حضرت محابیہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ تو کہتا ہوں مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے چھے لوگوں پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور انبیاء کی لانت ہے ان چھے میں سے ایک سنت کو ترک کرنے والا ہے اور پھر اس کے شرح میں محابیہ رضی اللہ عنہ کو فٹ کر دیا سنت کو ترک کرنا بڑا جرم ہے یا سنت کو بدل کر بدت جاری کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے ممبروں پر لانت کرنا کس نے شروع کی یعنی یہ ساری چیزیں اور ان کی وعید بتا کر معاویہ رضی اللہ عنہ پر فٹ کر دی دوسری جگہ کہہ چکا ہے کہ صحابہ پر لانت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جاری کردہ طریقہ ہے اہل سنت کی طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت یہ آگ اور پانی ہیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی یہ تیلی لگانے والا شخص ہے حالانکہ اہلِ بیعت صحابہ ایک دوسرے کے محافین اور محافظ ہیں کیوں ناؤجب اللہ آگ اور پانی کا کھیل بنا دیا میں نے شیعہ سے کہا تم معاویہ کے شیعہ ہو اور میں علی کا شیعہ ہوں کیونکہ لعنت کرنا معاویہ کی سنت ہے اپنے پمفلٹ میں ایک روایت پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اپنے اہد حکومت میں معاویہ رضی اللہ عنہ شراب پیتے تھے معاذ اللہ اسی پمفلٹ میں ایک حدیث پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سودی معاملات کرتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ بہت سے معاملات میں جان بوجھ کر سنت کی مخالفت کرتے اور کرواتے تھے لوگ ان سے ڈر کر بھی سنت کی مخالفت کرتے تھے احمدین اور اہل سنت سے دشمنی کی تو ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ میں یہاں کس کس چیز کا تذکرہ کروں ایک جگہ لکھا کہ امام ترمزی ناصبیت اور فرقہ واریت کی بیماری میں مبتلا تھے محدیس کے بارے میں دیکھئے اس کا قیدہ مشہور محدیس اور تابعی ابراہیم نخی کے دل میں بنو امیہ نے بغض اہل بیعت پر دیا تھا محمد بن قاسم ہندوستان میں اسلام کے غلبے کے لیے نہیں بلکہ اہل بیعت کے افراد پر ظلم ڈھانے آیا تھا امام بخاری حدیث گول کر جاتے تھے بنو امیہ سے ڈرتے تھے لیکن حدیثیں جو چھپ نہیں سکتی باز والوں نے پوری بیان کر دی اسحح الكتاب بعد کتاب اللہ جس کا خود یہ حوالہ دیتا رہتا ہے تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے جو اہمہ مشاجرات صحابہ کے بیان سے روکتے ہیں ان کے خطنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں توبہ توبہ گستاخی رسول کی سزا قتل نہیں ابن تیمیہ شاتی میں رسول کی سزا قتل ہونے پر یہ جو کتاب لکھی کہ اصحارم المسلول آج اگر وہ زندہ ہوتے تو اس کتاب کی وجہ سے میں انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ کرتا لا تصبو اصحابی اور وکانا یکتب الوحج اتنی حدیث بیان کرنے والے علماء اہل سنت علمی خائن چور یہودی ایسے ہیں نعوذ باللہ قادیانیت اور غامدیت کا تو یہ سب سب بڑے حامی ہے قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں یہ اس کا دعویٰ ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے سراحتاں کہیں بھی دعویٰ نبوت نہیں کیا غامدی صاحب حق و عالم دین ہیں اور بھی بہت کچھ یہ وہ چیزیں ہیں وہ اس کے دعویٰ ہیں جو اسی کی کتابوں میں اس کی تحریروں میں اور تقاریر میں موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی حفاظت اور رحمت نازل کرے فاضل استاد حافظ ابو یحیح حافظ اللہ پر جنہوں نے اس کے مقابلے میں ہمیں اس کی خرافات سے آگاہ کیا السلام